ہیلو دوستو کیسے ہو آپ اور ہمارے چینل پر آپ کا سواگت ہے اور میں آپ کے لئے ایک ایسا ویڈیو لے کے آئی ہوں جو آپ کی گائے بینس کا دودھ کم ہو گیا ہے وہ بھی ڈبل ہو جائے گا اور اس فورملے میں آپ کو یہ دو تین چیزیں لینی ہیں جو آپ کے گھر میں آپ کی رسوی میں بھی مل جاتی ہیں اور آپ اس فورملے کو آسانی سے بنا سکتے ہو اور اپنی گائے بینس کو آرام سے کھلا سکتے ہو دوستو آج کا ویڈیو بہت ہی میت پونڈ ہونے والا ہے جو ان پسو پالکوں کے لئے جن کی گائے بینس دودھ کم کر دیا ہے وہ بھی ڈبل ہو جائے گا جو گائے بچہ دینے کے بعد زیادہ دودھ دیتی تھی وہ دو مہینے میں کم ہو گیا ہے یہ ویڈیو ان کے لئے بہت ہی میت پونڈ ہونے والا ہے اور ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں کیونکہ میں وہ فورملہ بتاؤں گی جو آپ پورا نہیں دیکھتے ہو اور ایسے کھلا دیتے ہو تو آپ کی پسو کو کوئی گھن نہیں آئے گا ویڈیو بہت ہی میت پونڈ ہونے والا ہے اور ویڈیو کو آپ انت تک نہیں دیکھتے ہو تو یہ فورملہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا اور آپ کو دودھ بڑا نہیں ہے تو آپ رسوی کی دو تین چیزیں لے لیجئے اور دوستو یہ گریلو چیزیں ہیں جو آپ کی رسوی میں آسانی سے مل جاتی ہیں اور آپ اس فورملے کو آسانی سے بنا سکتے ہو بنانے کا طریقہ بھی بہت ہی آسان ہے پسٹو کو کھلانے کا طریقہ بھی بہت ہی آسان ہے اور آپ کو یہ فورملہ کیسے بنانا ہے اور کتنی ماترہ میں بنانا ہے اور کیسے دینا ہے میں اس ویڈیو میں آپ کو پوری کمپلیٹ جانکاری دوں گی اور ایسے ہی گائے بینس کا دودھ بڑھانے والا ریلو فورملہ میں آپ کے لئے لاتی رہوں گی اور ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہو تو ابھی سسکرائب کر دے اور بیل آئیکن اون کر دے تاکہ میں ایسا ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے یہ فورملہ ان پسو کے لئے بہت ہی فائدمن ہونے والا ہے جو ابھی ابھی بچہ ڈالا ہے ان پسو کے لئے بھی اپنا سکتے ہیں جو پہلے بیات میں دس سے پندرہ لٹر دودھ دے رہی ہیں اور ابھی پانچھے لٹر ہو گیا ساتھ آٹھ لٹر ہو گیا ان پسو کے لئے بھی یہ فورملہ دے سکتے ہو آپ ان پسو کے اوپر بھی پریوگ کر سکتے ہو آپ یہ فورملہ وہ بھی دودھ بڑھا کر دے گا آپ کو تو دوستو فورملہ تیار کرتے ہیں اور کیسے دینا ہے آپ کو اور کیا کیا لینا ہے آپ کو تو دوستو آپ کو پانچھو گرام چنہ لینا ہے یعنی کی آدھا کلو اور ان کو آپ کو شام کو پانی میں بھگو کر رکھ دینا ہے اس میں تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کر دینا ہے اور پوری رات ان کو بھگے رہنے دو اور صبح اس کو نکال دیجئے اور ان میں جو بھی پانی ہوتا ہے اس کو باہر نکال دیجئے کوئی بھائی بین ایسے ہوتے ہیں کہ پانی کو باہر نکال دیا اور ایسے کھلا دیا ایسا نہیں کھلانا ہے دوستو آپ کو کوئی بھی رامدستہ ہو یا اونکلی ہو اس سے بارک کوٹ لینا ہے تو اس میں اب ملا دینا ہے آپ کو پان سو سے ڈائی سو گرام گھڑ ملا دینا ہے اور گرمی کا ٹائم ہے تو ڈائی سو گرام گھڑی ملایا اس کو اور سردی کا ٹائم ہے تو آپ پان سو گرام گھڑ ملا سکتے ہو گھڑ میں گرمی بہت ہوتی ہے گھڑ دینے کا طریقہ ایسا بھی ہے کہ آپ کی گھائے تین سو کلو کی ہے تو تین سو گرام گھڑ دے سکتے ہو اور پانسو کلو کی ہے تو پانسو گرام گھڑ دے سکتے ہو ایسے بھی اپنے پسو کو گھڑ دے سکتے ہو آپ تو ہمارا فورمولا ابھی تیار ہو گیا ہے اور شام کو ہم نے چنے لیے تھے وہ پورے رات بھر پانی میں بھگے رہے اور اس میں نمک بھی ایڈ کر دیا اور ابھی ہم نے دائیسو گرام گھڑ لے لیا ہے آپ پانسو گرام لے سکتے ہو جیسے موسم کے عصاب سے لے سکتے ہو ٹھنڈ کا سمیں ہے تو آپ پانسو گرام لے سکتے ہو گرمی کا سمیں ہے تو آپ ڈھائی سو گرام لے سکتے ہو تو دوستو اب اس کو دینا کیسے ہیں آپ کے پاس کوئی بھی بانٹا کھلاتے ہو آپ اپنی گائی کو جیسے گاؤں کا دلیا ہوتا ہے اس میں آپ مکس کر کے کھلا سکتے ہو اور آپ کی پسو آرام سے کھائے گا اس میں سواد بھی آئے گا کیونکہ اس میں گھڑ ڈالا ہے ہم نے تو دوستو اب اس کو دینا کیسے ہیں آپ یہ فورمولا اپناتے ہو تو آپ کی گائے بینس کو صوبے کھالی پیٹ دینا ہے اور ایک گھنٹے تک اس کو کچھ بھی نہیں کھلانا ہے دانا پانی کچھ بھی نہیں دینا ہے اور آپ نے یہ فورمولا اپنا لیا ہے تو ایک گھنٹے تک چھوڑ دے اپنے پسو کو کچھ بھی کھانے پینے نہیں دے یہ فورمولا کم سے کم آپ کو پانچ دن تک لگاتار دینا ہے پھر بعد میں آپ کو ریجلٹ دیکھنے کو ملے گا کہ آپ کی گائے بینس کا دودھ بڑا ہے یا نہیں بڑا ہے آپ نے یہ فورمولا نہیں دیا اس سے پہلے دودھ نہ پلے اور یہ فورمولا دینے کے بعد پھر آپ دودھ نہ پلے اس میں آپ کو بڑودری ہوتی ہوئی نظر آئے گی چار پانچ لٹر تو آپ کو بڑا ہوا دودھ ضرور ملے گا اور دوستو آپ نے آپ کی گائے بینس کا ڈی ورمنگ نہیں کرایا ہو تو کروالے کیونکہ ہم یہ فورمولا دیتے ہیں اور ڈی ورمنگ نہیں کراتے ہیں تو ہمارا فورمولا کوئی کام نہیں کرتا ہے پھر بعد میں آپ بولوگے کہ ہم نے یہ فورمولا دیا ہے اور ہمارے گائے بینس کا دودھ بھی نہیں بڑا ہے تو دوستو یہ تھی اس ویڈیو کی جانکاری اور ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو ہمارے چینل کو جرور سسکرائب کر دے اور بیل آئیکن اون کر دے تاکہ ہم ایسے گریلو چیزے کے بارے میں یہ ویڈیو لے کے آتے ہیں وہ آپ تک جرور پہنچ سکے تب تک کے لئے رام رام